بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہماری ایک سریز چاہ رہی ہے کہ جس میں جو ہے وہ ہم سٹمک ہیلتھ کو لے کے جتنی بھی ریمیڈیز جتنے بھی جو ہیں وہ نیچرل ویز ہیں جس سے جو ہے وہ آپ کی سٹمک ہیلتھ جو ہے وہ بہتر ہو سکے گی ہم انشاءاللہ ون بائی ون سب پہ بات کریں گے اگر آپ کو کوئی ایسی ریمیڈی پتا ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ سٹمک ہیلتھ پہ وہ بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے تو کائنڈلی پوزیٹیو سنس میں تو مجھے وہ نیچے جو ہے اس ویڈیو کو کمنٹ کیجئے گا تاکہ ہم سب مل کے لوگوں کی مدد کریں اور لوگوں کو جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی ڈپریشن اور انزائیٹی کافی لوگوں کی جو ہے وہ کافیت تک کنٹرول ہے لیکن جو ان کا سٹمک ہے وہ کافی زیادہ تو اگر ہم سٹمک پہ بھی جو ہے وہ کابو پالے تو کافی چیزیں جو ہے وہ ہماری مزید بہتر ہو سکتی ہیں ابھی ریسٹلی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جس میں میں نے بتایا تھا کہ میدے کے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ جیسے گرم پانی میں اور گرم پانی میں جو ہے وہ آپ لیمن وارٹر ڈال لیں لیکن لیمن وارٹر میں نے ایک ہی کہا تھا کہ اگر آپ کو سوٹ نہیں کرتا اگر آپ کو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے یا آپ کو کوئی اور پرابلم ہے تو آپ نہ یوز کریں لیکن آپ جو ہے وہ نیم گرم پانی یوز کریں اب یہاں جو تھا وہ لوگ کافی زیادہ جو ہے وہ کنفیوز ہو گئے یا شاید میری بات تھوڑی سی جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے میں ان کو جو ہے وہ غلطی ہو گئی تو لوگوں کا سوال تھا کہ کیا ہم ایسیڈ ریفلیکس جن لوگوں کو ہوتا ہے کیا وہ لوگ جو ہے وہ ایسیڈ ریفلیکس میں جو ہے وہ نیم گرم پانی کا استعمال کر سکتے ہیں جی ہاں کر سکتے ہیں اب ایسیڈ ریفلیکس ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں انسان کے سینے میں جلن ہوتی ہے الٹی آنے والی کیفیت ہوتی ہے الٹی آتی ہے چسٹ پہ کھچاؤ سا محسوس ہوتا ہے اور خوراک کی نالی میں ایسے لگتا کہ جیسے کوئی چیز فسی ہوئی ہے اس کنڈیشن میں بھی جو ہے وہ آپ کو کافی زیادہ بینیفٹ کرتی ہے یہ نیم گرم پانی اور لوگوں کا سوال تھا کہ کیا ہم ایچ پائلری کے ہیں ہم ایچ پائلری میں نیم گرم پانی کا استعمال کر سکتے ہیں جی ہاں کر سکتے ہیں میں اس ویڈیو میں ڈیٹل آپ کو اس کے بینیفٹ بتاؤں گا صرف سمپل نیم گرم پانی پی لینے سے آپ اس کے بہت سے بینیفٹ لے سکتے ہیں دیکھیں میں نے دیکھا ہے لوگوں کو ایک چیز جو بڑی کومن ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ تھنڈے پانی کا استعمال کرتے ہیں آپ کے گھر میں بہت زیادہ تھنڈے پانی کا استعمال ہوتا ہوں مجھے یاد ہے آج سے تقریباً میں نے کوئی پانس چھ سال پہلے تھنڈے پانی کا استعمال کیا تھا بہت زیادہ تھنڈا اب میں نورمر روم ٹیمپریچر والا پانی استعمال کرتا ہوں پورا دن اور جو ہے وہ سٹارٹنگ میں میں نیم گرم پانی استعمال کرتا ہوں مجھے نیم گرم پانی استعمال کرتے ہوئے تقریباً چار ساڑھے چار پان سال ہو گئے اور لٹلی اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں سب سے بڑا اس کا بینیفٹ ہے کہ یہ انزائٹی کو ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے ہمارے سٹریس لیول کو ریڈیوز کرتا ہے سب سے اچھا موڈ بوسٹر ہوتا ہے یہ نیم گرم پانی اگر آپ صبح نہار مو ایک گلاس نیم گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں جو میں آگے آپ کو ویڈیو میں بتانے والا ہوں آپ نے کسی بھی چیز کو لے کے کنفیوز نہیں ہونا پلیز کلیر رکھنا اپنے مائنڈ کو تو ہی وہ چیزیں آپ پہ اثر کریں گی پلیسیبو ایفیکٹ تب ہی لگتا ہے انسان پہ پلیسیبو پہ بھی میری ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ لازمان دیکھیں کہ کسی چیز کو بھی آپ یقین کے ساتھ کریں گے تو ہی وہ آپ کو فائدہ دے گی ڈاؤٹ فور رہیں گے تو وہ آپ کو نہیں کرے گی اب آپ سوچیں گے نیم گرم پانی سے اتنے فائدے ہو سکتے ہیں بہت زیادہ فائدے ہو سکتے ہیں پانی ہماری ضروریات زندگی میں سے ایک چیز ہے ہائیڈریٹڈ کرتا ہے یہ باڈی کو کارڈیو ویسکولر ہیلتھ کے لیے بڑا زیادہ ضروری ہے بلڈ سرکولیشن بہتر کرتا ہے باڈی پینز کو یہ ریڈیوز کرتا ہے کیڈنیز کی کلیننگ کا کام کرتا ہے اور فوڈ مومنٹ جو ہم کھاتے ہیں اس کی مومنٹ کو آسان کرتا ہے کیڈنیز کو کلین کرتا ہے وزن کو کم کرنے میں جو ہے یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے سائنس ہو فلو ہو کولڈ ہو بخار جیسے انسان کو ہو جائے اگر آپ اس میں نیم گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ انسان کو بخار نزلہ زکام اس طرف جانے سے روکتا ہے نیم گرم پانی اور اگر یہ ہو جائے تو آپ نیم گرم پانی کا زیادہ استعمال کریں اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو پی بھی لیں اور غرارے بھی کر لیں اور اس کے جیسے آپ وضو کی حالت میں ناک میں پانی چٹھاتے ہیں نرم ہڈی تک ویسے آپ چٹھائیں اس سے یہ آپ کو کافی زیادہ بینیفٹ کرے گا ہماری ڈائیجیشن کو کافی ہیلپ کرتا ہے گٹ کلیننگ کا کام کرتا ہے اگر آپ کو نیند کا مسئلہ ہے تو رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی نیم گرم آپ پانی لیں اور اس کو جو ہے وہ استعمال کریں نیم گرم پانی کا مطلب بہت زیادہ گرم پانی نہیں ہے یہ آپ کی نیند کو بہتر کرے گا اگر آپ تھنڈے پانی کا استعمال کرتے ہیں برف والا کرچیوں والا تو ایک تو وہ گلہ خراب کرے گا پیٹ خراب کرے گا اور دل کی دھڑکن کو سلو کرے گا تھنڈے پانی پینے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اور وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے وہ انزائٹی میں چلا جاتا ہے ڈپریشن کا انزائٹی کا آپ کا بہت زیادہ تھنڈا پانی پینے سے لنک ہے آپ نوٹیس کریں کہ کہیں آپ بہت زیادہ تھنڈا پانی تو نہیں پی رہے اگر آپ کو ایچ پوائلیریا ہے اگر آپ کو ایسی ریفلیکٹس ہے یا میدے کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو کیا یہ آپ کرچیوں والا پانی تو نہیں پی رہے ایک تو لوگ بوتلیں پیتے ہیں اور بوتلوں میں بہت زیادہ برف ڈال کے پیتے ہیں دیکھو میرے بھائی آپ کی کیر کسی اور نے نہیں کرنی کوئی نہیں باہر سے آنے والا کوئی نہیں آپ کو سمجھانے والا جس کمپنی سے آپ بوتل لے رہے ہو وہ تو چاہے گی کہ آپ تھنڈا پیو وہ تو چاہے گی کہ آپ زیادہ زیادہ استعمال کرو ان چیزوں کو تو آپ کو تھنڈا پیو گے تو آپ کا دل گبر آئے گا پھر آپ اور پیو گے کہ اور جو ہے وہ اس سے ہوگا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان چیزوں کا آپ نے خاص کر خیال آپ نے رکھنا ہے میں نے ویڈیو بڑی سمپل سے بنائی اور بڑی کلیر آپ کو بتا دی کہ یہ وہ چیزیں ہیں یہ اس کے بینیفٹس ہیں اگر آپ سوچتے ہیں کہ صرف سمپل واتر کا استعمال نیم گرم پانی کا استعمال کر لینے سے آپ کے میدے کے بہت سے کیا نائنٹی نائن پرشنٹ مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر آپ کو میدے میں درد ہو رہا ہے تضابیتیاں کسی بھی وجہ سے تو آپ سمپل نیم گرم پانی لیں اس میں دو جو ہے وہ پدینے کے پورے جو ہوتی ہے نا ڈلی پوری جو ڈال ہوتی ہے جس کے ساتھ پتے بھی لگے ہوتے ہیں وہ آپ ڈال دیں اور اس کو دو چار منٹ جو ہے وہ پکنے دیں چھوڑ دیں نیم گرم پانی جب ہو جائے اس میں ڈال دیں اس میں آپ تھوڑا سا نمک ڈال لیں تھوڑی سی اجوائن ڈال لیں اس کو سٹین کر کے وہ پیئیں وہ آپ کے اسٹمی کے لیے اتنی ضروری زبردست چیز ہے اب نیچرل ویز کی طرف آو یار یہ نیچرل ویز میڈیکیشنز کی طرف کوشش کرو کہ بچو ان چیزوں سے نیچرل ویز انسان کو فٹ رکھتے ہیں انسان کو ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا ہاں پہلی کوشش خود سے کرو آپ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ یار پوزیٹیو رہو آپ پوزیٹیو رہو گے تو چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گی اگر آپ پوزیٹیو ہی نہیں ہو آپ ہر ٹیم ملج رہے ہو ڈریکٹلی کنیکشن آپ کے پریشان ہونے سے ہے آپ کے تھوٹ پٹرن سے ہے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں اتنی اتنی اچھی خوراک کھا رہے ہیں اتنی اتنا زبردست قسم کا کھانا کھا رہے ہیں اس کو ماسٹر نہیں کیا یار اس کو ماسٹر کرو اس کو ماسٹر کرنے کے لیے آپ کو بڑا پیسہ لگانا پڑنا ہے وقت لگانا پڑنا ہے مفت میں صرف ویڈیوز ہیں اور ویڈیوز بھی مفت میں نہیں ہیں ان کی قیمت آپ کا وقت ہے اور آپ کا وقت بھی فری نہیں ہے اگر آپ میرا وقت چاہو گے تو میرے وقت کی قیمت ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار ہر جگہ سے جو ہے وہ کر کے آگے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا تو پھر کوشش کرو کہ ایک دفعہ تو اٹلیسٹ میرا وقت بھی لے لو مجھ سے بھی مشورہ کر لو ہو سکتا ہے بڑی چیزیں ہیں ایزیلی آپ کو ہو راستہ سیدھا ہو رہا آپ ادھر ادھر دیواروں پر ٹکڑے مار رہے ہو اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ یہ بھی کر کے دیکھ لو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سے مجھ صحیح کوچنگ لو لیکن اگر آپ کے پاس وسائل ہیں اور آپ کو لگتا کہ یار میں اس بندے سے بات کر کے زیادہ بہتر محسوس کر سکتا ہوں تو میں آپ کو اس چیز میں ریکمینڈ کروں گا اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں میں نے خود کا وقت لگانا ہے تو یہ ویڈیوز ہیں یہ آپ نے ہی دیکھنی ہے آپ نے ہی عمل کرنا ہے کسی نے باہر سے نہیں آنا کسی نے نہیں آپ کو کرانا کوئی ایون آپ کو بتانے والا ہے ہی نہیں یار یہ وہ سچویشن ہوتی ہے جس میں ہمارے گھر والے بھی ہمیں نہیں سمجھ سکتے وہ کیا ہمیں سمجھائیں گے وہ تو ہمیں سمجھاتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں ہم تکلیف میں آتے ہیں کہ یار ان کو کیا پتا میرے پہ کیا گزر رہی ہے قسم سے میں آپ کو سچ باتا ہوں انسان ایسا ہی ہے آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ جو ادھر بیٹھا انسان ہے اس پہ کچھ نہیں گزرتا ہوگا جب میں آپ کو اپنی پرابلم بتاؤں گا آپ کو کہ یہ تو ہوئی نہیں سکتا ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہوگا یہ فطرتا ہم سب ایسا ہی ہیں بہت کم لوگ ہوں گے اس دنیا میں جو گوڈ لسنر ہوں گے یا جو کسی کو سمجھتے ہوں گے اگر کوئی آپ کو نہیں سمجھتا تو آپ تو خود کو سمجھ سکتے ہو صبح اٹھ کے ایک گلاس نیم گرم تو پانی پی سکتے ہو کسی کے لیے نہیں اگر ایک گلاس صبح اٹھ کے نیم گرم پانی پی لیا پھر واک کر لو پھر تھوڑی ایکسرسائز کر لو پھر ناشتے کا اچھے سے استعمال کر لو پھر آپ شام میں بھی نیم گرم پانی کا استعمال کر لو ایک نیم گرم پانی آپ کو کتنا بینیفٹ دے رہا ہے سوچو تو صحیح کہ کیا یہ نیم گرم پانی اگر آپ کو اتنا بینیفٹ دے رہا ہے تو آپ اپنے لیے اگر نیم گرم پانی بھی نہ کر سکو تو یار پھر تو حیرت ہے آپ پھر تو میں کہتا ہوں پھر تو شرمندگی ہے کہ آپ نے اپنے لیے کچھ کیا ہی نہیں آپ کے پاس اگر یہ سوچتے ہو کہ کوئی میری بیوی یا میرا کوئی بچہ یا میرا شوہر اٹھے گا مجھے پانی گرم کر کے دے گا پھر گلتی ہو جائے گا نہ خود اٹھو خود کرو اور تم کر سکتے ہو تم بڑے بہترین انداز سے کر سکتے ہو کسی پہ نہ چھوڑو ذمہ داری لو آج سے ذمہ داری لو میرا چیلنج ہے آپ کو ہنڈر ڈیز آپ نے نیم گرم پانی صبح شام استعمال کرنا ہے جو جو آپ کو بینیفٹس ملیں وہ آپ نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرنا ہے سائنس اس پہ ابھی مزید ریسرچ نہیں کر رہی سائنس نے جتنی ریسرچ کیا وہ بڑی لیمیٹڈ ہے اب آپ نے اور میں نے مل کے ریسرچ کرنی ہے اور ہم نے اس کے بینیفٹس ہزاروں بینیفٹس اس کے تلاش کرنے ہیں کہ نیم گرم پانی سے بہت زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں شرط یہ کہ پانی صاف ہونا چاہیے ٹی ایر واتر نہیں ہونا چاہیے پانی جو ہے وہ آپ کا فلٹر واتر ہونا چاہیے تو آپ کو زیادہ بینیفٹس ملیں گے ٹی ایر واتر میں آپ کے بہت سے جو ہے ان نیس ایسوی جو ہیں بیکٹریاز ہوتے ہیں اور وہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں ایسی جو آپ کے لیے ہام فل ہوتی ہیں تو ویڈیو کا اثر نا ہی ہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا مجھے دماغ میں یاد رکھی گا مشن ہمارا یہ کیا کہ ہم نے پوری دنیا کو اویرنس دینی ہے کہ وہ اپنے اس کو خود سے جو ہے وہ ماسٹر کر سکتے ہیں اگر وہ ماسٹر کرنا چاہے تو اپنا خیال رکھی گا اسلام علیکم اللہ حافظ